اس طریقے سے ہٹلر نے خودکشی کر لی تھی آخر میں نیتین یاہو کے بھی وہ دن آتے ہوئے مجھے دکھائی دی رہے ہیں کبھی ڈیفینس منسٹر بدل رہے ہیں نہ عوام ساتھ ہیں نہ سیاسی دماتے ساتھ ہیں نہ آرمی ساتھ ہیں نہ پولیس ساتھ ہیں نہ انفرسپیکچر ساتھ ہیں اوپر سے امریکہ جیسے ایل آئی دیرونے آپ کو آگے کڑا کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ جنوری کے بعد ہم آئے پاس وقت نہیں ہے ہم کوئی الیکشن میں لگ رہا ہے کہ یہ شخص اگلے چند ہفتے یا مہینے میں اس کے خودکشی کرنے کے حالات پیدا نہ ہو جائے نیت دو ہزار چوبیس کے ڈیٹ فائنگلائز ہو گئی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کی تیاریاں بہترین چل رہی ہوں گی اسی تیاری کو دیکھتے ہوئے ہر کچھ دنوں میں ہم اپنے ایک ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پروگرام کو لانچ کرتے ہیں وہی ایک پروگرام ہم نے آپ لوگوں کے بیٹرمنٹ کے لیے لانچ کیا ہے جو ہمارا 101 days کا crash course ہے جس کی starting date ہم 15th of january سے start کر رہے ہیں اس total پروگرام میں ہمارے پاس 11th class کے 24 classes ہیں اور total 5 tests ہیں جس میں 4 minor اور 1 major test ہیں 12th class کے لیے 25 classes میں ہم cover کریں گے اور 4 minor اور 1 major test ہوگا یہ crash course followed by a complete test series ہوگا جس میں 15 full length tests بھی انکلوڈڈڈ دیکھیں بنجامی نیتنیاو کا اپنا بیان ہے کہ اسرائیل کو اس جنگ کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہیں تاڑے چار سو پانچ سو کے قریب فوجی جس میں ان کے بڑے بڑے کرنل اور جرنل شامل ہیں وہ مارے گئے ہیں اور جیسے جیسے زمین پہ اندر جا رہے ہیں کیجوریٹیز بڑھتی جا رہی ہیں یعنی پچھلے 24 گھنٹے میں 14 آرمی کے افسران مارے گئے ہیں 24 گھنٹے میں اور اس کو لے کے پریشان ہیں دوسرہ امریکہ کتی دیر اور ساتھ کھڑا رہے گا یہ کہنا ابھی زیادہ بدلہ مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ ساتھ جنوری تک کونوں نے کہا تھا کہ جو کرنا ہے کریے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے الیکشن میں لگ جائیں گے امریکہ کا جو صدارتی انتخاب ہونا ہے تو بہت زیادہ سپورٹ میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا اور نیتین یاہو کو لگنے ہی لگا ہے اب آ کے جنگ بھاری پڑ رہی ہے اور مہنگی پڑ رہی ہے ایکنومک بلوکٹ جتنا ان کا اب ہو رہا ہے اتنا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا آج ایک چھوٹا سا بچہ بھی میں نے دیکھا ہے چھوٹا سا بچہ بھی کھڑے ہو کے کہتا ہے یہ تو اسرائیل کی چوکلیٹ ہے میں نہیں کھاؤں گا اگر آج کا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیلی چوکلیٹ نہیں کھاؤں گا تو ان کے ایکنومک بلوکٹ کی کیا سیچویشن ہوگی اس کو سمجھ دیں تو ایکنومی فریجائل ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی وہ دن نہ آ جائے کہ جس آرمی کے جو سب سے سیدھیر لوگ ہیں جسے یہ کہتا ہے کہا جاتا ہے کہ حرابل دستہ فرنٹ رنر جو لین لائن کے لوگ ہیں وہ مارے جا رہے ہیں تو بڑا نوس ہو رہا ہے ٹینک ان کے تباہ ہو رہے ہیں تو لوسز بہت ہے اچیومنٹ کے نام پر کچھ نہیں ہے اس طریقے سے ہٹلر نے خودکشی کر لی تھی آخر میں نیتین یاہو کے بھی وہ دن آتے ہوئے مجھے دکھائی دے رہے ہیں یا تو وہ خودکشی کر لیں یا پھر سڑک پہ عوام ان کو ماریں انہی کے عوام جن کے ہوسٹیجز ابھی تک آزاد نہیں کرا سکے اور ان پر تباہ بڑھ رہا ہے کہ ہوسٹیجز کو آزاد کریں ان کی فوج کہتی ہے غلطی سے مارے گئے وہ ہوسٹیجز اپنی ہی فوج ان کو مار رہے ہیں آرمی کے جو سب سے سیدھیر لوگ ہیں جسے یہ کہتا ہے کہا جاتا ہے کہ حرابل دستہ فرنٹ رنرز جو لائن کے لوگ ہیں وہ مارے جا رہے ہیں تو بڑا نوس ہو رہا ہے ٹینک ان کے تباہ ہو رہے ہیں تو لوسز بہت ہے اچیومنٹ کے نام پر کچھ نہیں ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے جو ممالک وہ بھی یونیٹیٹیشنز کی ووٹنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں الگ کھڑے ہیں ان کے مظاہرے پبلک کے ہو رہے تھے پہلے اب سرکارے بھی الگ آکے کھڑی ہو گئے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ سیس فائد ہونا چاہیے ادھر بیت اللہم میں پہلا موقع ہے شاید آٹھ سو سال میں آٹھ سو سال سے کرسمس کو موجودہ سورج جو کرسمس منانے کی ہے وہ آٹھ سو سال کی ہے ان آٹھ سو سال میں پہلا موقع ہے کہ بیت اللہم نے فلسطین کے ساتھ اظہارے یک جیتی کرتے ہوئے کرسمس منانے سے منا کر دیا کیا ہے بیت اللہم بیت اللہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جائے پیدائش ہے پہلا چرچ ہے سیپٹل چرچ ایسی چرچ اس کا نام ہے وہاں پر اور وہاں کی کرسمس کی ایک ایمپورٹنس ہے بہرحال جیسے ہمارے لئے مکہ اور مدینہ ایسے بیت اللہم ہیں عیسائیوں کے لئے جو فلسطین میں واقع ہے اور وہاں اگر کرسمس نہیں منائی جا رہی تو لوکل پاپولیشن جو عیسائیوں کے وہاں ہوگی اسرائیلی حکومت کرتا ہی اس کے کیا احساسات ہوں گے غصے کے اس کو سبجا جا سکتا ہے مسلمان بھی بیس لات کے قریب رہتے ہیں اسرائیلی تیریٹری میں ان کے کیا احساسات ہیں اس کا دادہ کیا جا سکتا ہے اسرائیل کے جو یہودی آبادی ہے وہ یکے بات دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے اپنے ملکوں کو واپس جا رہے ہیں ہجڑت کر رہے ہیں یہ جو ایک صورتحال ہے جو دباؤ ڈال رہی ہے مستقل ایک پریشر نیتین یاہو کے اوپر ہے سپریم کورٹ کے اندر ان پر کرپشن کے الزام موجود ہیں اب اس جنگ کو پرولانگ کرنے کا الزام بھی ان کے اوپر ہے تو انٹرنلی ان کے ملک کے اندر ابھی وہ اپنے فارن منسٹر کو بدلنے والے ہیں 31 دسمبر کو فارن منسٹر ان کا بدلا جانا ہے کیوں بدلنا ہے کبھی فارن منسٹر کبھی دیفنس منسٹر بدلنا ہے اور آرمی کے لوگ ان کے جو بیانات جاری کر رہے ہیں جو غزہ سے واپس گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی حیبت اور حولناکی اور خطرنات وحشت دیکھ کے میرا تو پشاپ نکل جاتا ہے جو اسرائیلی فوجی ہے وہ کہہ رہا ہے تو فوج کے اندر بھی ان کے خلاف جذبات موجود ہیں ایوان حکومت میں بھی جذبات ہیں عوام کے اندر بھی جذبات ہیں کتنے دن سسٹین کر پائیں گے یہ جو اکیس ہزار لاکھیں انہوں نے بچھائی ہیں ڈھائی مہینے کے اندر یہ جو انہوں نے ساٹھ ہزار سے زیادہ زخمی کی ہیں یہ جو لاکھوں مکانات انہوں نے مسمار کر کے تئیس لاکھ لوگوں کو بے گھر کیا ہے یہ ان میں سے کسی ایک مسلوم کی آہ بھی نہیں ہوگی جو نیتین یاہو کے مستقبل کو بتاثر کر دے تو کیا آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ اب یہ خودکشی کر لیں گے ہٹلر کی طرح میرا تو خیال ہے آپ سوچیں نا کوئی آدمی کسی پریشر کو کس حد تک برداشت کر سکتا ہے ابھی وہ ٹیلی ویجن کیمرہ پہ وہ پریشر ان کا شو نہیں ہو رہا لیکن ایک جو میں ہوگا کہ ہر چار طرف سے آپ کے اوپر تھوکا جا رہا ہے آپ کو لانت ملامت کیا جا رہا ہے آپ کو ناکام قرار دیا جا رہا ہے اس کے بوجود بس ایک ایتھارٹی ہے وزیر آزم کی ایتھارٹی جس کی بنیاد پر آپ کھڑے آپ کھڑے تو ہیں لیکن نیچے آپ کے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے نہ عوام ساتھ ہے نہ سیاسی جماعتیں ساتھ ہے نہ آرمی ساتھ ہے نہ پولیس ساتھ ہے اوپر سے امریکہ جیسے لائی دیروہ نے آپ کو آگے کڑا کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ جنوری کے بعد ہم آئے پا وقت نہیں ہے ہم کوئی الیکشن میں لگنا ہے تو یہ اتنا سارا جو دماغی دباؤ ہوگا ایک ایسے حکمرہ کے اوپر جس کا ساری دنیا سے بائیکارٹ ہو رہا ہو ماجنالائز کہہ رہا ہو پارلیمنٹ اور یونیٹ نیشنز میں بھی پندرہ میں سے تیرہ لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک سو پچاس ایک سو تری پن لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں ایک سو نووے میں سے تو آپ ہر سطح پہ شکست خوردہ ہیں تو آخر کار اگر آپ کے کوئی لگے گا کہ آخری حربہ بھی میرا ناکام ہو گیا اور میں سڑک پہ نکلا تو عوام جوتے چپل سے مار مار کے مجھے ختم کر دیں گے مار ڈالیں گے اس بے عزتی سے بچنے کے لیے کیا کرے گا کوئی آدمی کیوں ہٹلر نے خودکشی کی عوامی خوف کی وجہ سیکھی وہی صورت حال بنو ان آج بیتن یاہو کے ساتھ ہے اس لیے میں نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ شخص اگلے چند ہفتے یا مہینے میں اس کے خودکشی کرنے کے حالات پیدا نہ ہو جائے تو کیا جیت کے دعوے کے بہوجود اسرائیل پوری طرح ہار گئے اقل ذی شعور انسان ہے جو آج یہ کہے کہ اسرائیل جیت رہا ہے آپ نے ابھی فرمایا کہ میڈیا سے ہمارے تو خبریں نہیں ملنے کیوں خاموش ہو گیا میڈیا ہمارا ہی میڈیا جو اتنی زور سے پچھلے اس وقت ایک مہینے شروع میں بولتا رہا آج وہ میڈیا خاموش ہے کیوں خاموش ہے لے کے دیکھ رہا ہے کہ آپ جس کی حبایت میں بول رہے وہ تو آ رہا ہے تو ایک ہارے وے کے ساتھ تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا تو میڈیا بھی خاموش ہو گیا اور ورلڈ وائیڈ میڈیا اسرائیل کے حق میں تو بولی نہیں میڈیا تو فلسطین کے عبایت میں بول رہا ہے ابھی جو خبریں آ رہی ہیں زیادہ فلسطینیوں کے اظہارے یک جیتی کے خبریں آ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ اظہارے یک جیتی اسے زیادہ نہیں چل نہیں اس کے بڑک فلسطین کا میڈیا جو بہتی چھوٹا میڈیا ہے بہتی غیر ماثر ہے جو بہتی کوئی ریسورس لیس ہے ٹیلی گرام جیسے چینلز پہ اپنے خبریں بیج رہا ہے واتس اپ پہ خبریں بیج رہا ہے وہ مین سٹیم میں وہیں سے نکل کے مین سٹیم میں آ جاتا ہے یہ کتنا بڑا فرق ہے اس سے دادہ کیجئے دیت کورن رائے اور ہر کورن رائے